السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے پہلے والی قسطوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ انبیاء اور شہداء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اسی سے متعلق آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ عام لوگ بھی قبروں میں زندہ کیے جاتے ہیں یہ حیات برزخی ہے ان کو عذاب یا ثواب ملتا رہتا ہے ہاں عام لوگوں میں اور انبیاء اور شہداء میں فرق یہ ہے کہ عام لوگوں کا جسم مٹی کھا جاتی ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے سڑ گل جاتا ہے لیکن انبیاء اور شہداء کا جسم جس وقت دفن کیا گیا تھا اس وقت جو قیفیت تھی وہی قیفیت باقی رہتی ہے ان کو کھانا پینا بھی دیا جاتا ہے ان کی زندگیاں دنیا کی زندگی سے عالی اور اچھی ہوتی ہیں رہی یہ بات کہ ان کو کیا کھانے پینے دیا جاتا ہوگا کیسے سوتے ہوں گے کیا حالت ان کی ہوگی کیا قیفیت ان کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن لا تشعرون کہ تم کو اس کا شعور نہیں ہے اس لئے اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کھاتے ہوں گے کیا پیتے ہوں گے بس آیتوں اور حادیث میں جتنی باتیں ثابت ہیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے عام لوگوں کی قبروں میں زندہ رہنے اور زندہ کیے جانے کیلئے ایک روایت ہے حضرت ابو عیوب انصری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں خرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ سَوْتًا فَقَالْ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب کے وقت نکلے تو کوئی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہود کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے ظاہر بات ہے عذاب دینے کیلئے زندگی دینا زندہ کیا جانا ضروری ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قبر میں لوگ زندار کیے جاتے ہیں یہ قبر روایت ہے بنت خالد ابن سعید ابن عاز سے اَنَّهَ سَمِعَتِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَتَعَوَّزُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا تو اس حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے وہاں زندگی دی جاتی ہے اس لیے کہ عذاب دینے کے لیے یا ثواب دینے کے لیے زندہ کیا جانا ضروری ہے تو حیاتِ برزخی کی دلیل اس سے مل رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور ہر بچے بچے اور بوڑھے جوان سب کے عقائد کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے صحیح عقیدہ رکھ کر جینے اور صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر ملنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین